دیوی اہلیا کا ماننا ہے کہ دو ادھورے جب مل جاتے ہیں تو پورے ہو جاتے ہیں مرد آدھے آدھے ایک میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس لئے وہ رینوکا کا جو انہیں ایک ابلہ ناری ملی ہے دکھیاری ملی ہے جو کی پتی ہین بھی ہو چکی ہے اور سنتان ہین بھی ہے اس لئے اس کا اکیلا پرندور کرنے کے لئے دیوی اہلیا بھولا کو لے کر کے آئی ہے اور اب چاہتی ہیں کہ بھولا بھی اس کی سنگتی میں رہے یعنی رینوکا کے پاس رہے اب رینوکا محل کے اندر ہے سیوکوں کے ککش میں ہے ایسے میں دیوی اہلیا بھولا کو لے آئی ہیں اب بھولا کو بھی ایک طرح سے پریوار مل گیا ہے مگر کیا یہ کچھ دن کا پریوار ہے یا پھر عمر بھر کا پریوار ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر دیوی اہلیا چاہتی ہیں کہ رینوکا گود لے لے حالانکہ ابھی تک ایسی پرمپرا نہیں ہے مگر دیوی اہلیا اب چاہتی ہیں کہ اکستری جو نیس انتان ہے پریوار نہیں ہے اس کا وہ یدی اسے مل جائے کوئی ایسا بچہ جو پریوار سے جدہ ہو چکا ہے آنات ہے تو اس بچے کو کسی کا ساتھ مل جائے اور پریوار سے جڑ جائے کچھ پریوار سے تو آدھے آدھے ایک بن جائے یہاں پر دیوی لے اب ایک نئی پرمپرا کا آرم کرنے جا رہی ہیں نئی شروعات کرنے جا رہی ہیں کٹھنیا تو بہت زیادہ آئیں گی مگر دیوی اہلین چاہا ہے اور وہ کر بھی دکھائیں گی انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ رینکا اور جو بھولا ہے دونوں ہی نیک نیت کے ہیں اماندار لوگ ہیں اور بھلے انسان ہیں تو دونوں کو ایک پریوار بنا دیا جائے اسے ماں مل جائے گی بھولے کو اور جو رینکا ہے اسے ایک سنتان مل جائے گی بیٹا مل جائے گا تو کیا دیوی اہلین یہ کر پائیں گی ٹھیک ہے سیوککش میں ہے وادے میں ہے تو الگ بات ہے مگر جب باہر جائیں گے کانونن روپ سے جب وہ دونوں ساتھ رہیں گے تو مشکلے ہوں گی مگر کم ہوں گی لیکن کانون منانا تو بہت کٹھن پر کریا ہوگی کیونکہ پروش پردھان ہے اور کوئی بھی پروش نہیں چاہے گا نہ تو وہ کیلاش بیہپاری چاہے گا اور پریوار والے بھی نہیں چاہیں گے اور لوگوں کے بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سمپتی جائے ان کی سمپتی میں کوئی حق ڈالنے کے لیے آئے باہر سے کوئی ایسا کوئی نہیں چاہے گا چاہے لگتا آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ دیوی علیہ چاہا ہے ٹھانا ہے تو کر پائیں گی مگر مشکلیں بہت آئیں گی شوکے حساب سے کر کیا مشکلیں دکھائیں گے الگ بات ہے یہاں پر یہ بھی ہے بات کہ گنو جی کے بے کاؤے میں آ کر کے اور کیلاش بیہپاری کے دباؤ میں آ کر کے یوراز کھنڈی راؤ اس مددے پر دیوی علیہ کے کہیں خلاف نظر نہ آئیں